کم عمر نظر آنے کے ایسے جاپانی ٹوٹکے جوہر کو استعمال کرنا چاہے گا جاپان کو چڑھتے سورج کی سرزمین کہا جاتا ہے اس ملک کے رہنے والوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کو دیکھ کر ان کی اصل عمر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے ان کی جلد بیداغ جھریوں سے پاک ہوتی ہے اور ان کے چالیس سال کے عمر کے لوگوں کی جلد بیس سال کے لوگوں کی طرح ہوتی ہے اپنی جلد کو اس طرح چمکدار بنانے کے لیے جاپانی لوگ جو ٹوٹک استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے سبز چائے کا استعمال عام طرح پر لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جلد کی بہتری صرف اس پر مختلف قسم کی کریمیں لگانے سے ہی ممکن ہے جبکہ صحت مند جلد کے لیے صحت مند جسم کا ہونا سب سے ضروری ہے اور اس کے لیے صحت مند حازمے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس حقیقت کو جاپانی لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں اس لیے وہ سبز چائے کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسا مشروب ہے جو جسم کے لیے بہتر ہوتا ہے بلکہ اس سے حازمہ بھی درست رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جلد بھی زہریلے مادوں سے پاک ہوتی ہے باقاعدہ مساج باقاعدہ مساج جاپانی قوم کی وہ عادت ہے جو کہ ان کے کم عمر نظر آنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے مساج سے چہرے کے دوران خون بہتر ہوتا ہے اور اس سے جلد پر چمک آتی ہے اس کے علاوہ اس سے تھکن میں بھی نجات ملتی ہے اس لیے اگر آپ کم عمر نظر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مساج کی عادت کو اپنا نہ ضروری ہے کیونکہ چہرے کے چالیس ایسے مسلز ہیں جو کہ ٹنشن کی صورت میں چہرے پر جھوریاں بننے کا سببندے ہیں اس لیے مساج کے ذریعے ان مسلز کو ریلیکس کیا جا سکتا ہے اور جھوریوں کے بننے کے عمل کو روکا جا سکتا ہے کلینزر کے طور پر قدرتی اشیاء کا استعمال جاپانی خواتین چہرے کی جلد کی صفائی کے لیے قدرتی کلینرز پر انحصار کرتی ہیں کیونکہ کیمیکل والی اشیاء جلد کی صفائی کے دوران اس کا نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتی ہیں کیونکہ وہ جلد کے اندر موجود نمی کا بھی خاتمہ کر دیتی ہیں جسے جلد پر جھوریاں پڑ جاتی ہیں اس وجہ سے چہرے کو دوتے ہوئے اپنی جلد کی مناسبت سے ایسے قدرتی اجزاء کا انتخاب جاپانی خواتین کی اولین پسند ہوتی ہے خوشک جلد کے لیے چکنی اشیاء کا استعمال جبکہ چکنی جلد کے یہ خوشک قدرتی اجزاء کا استعمال جاپانی خواتین خاص طور پر کرتی ہیں ٹونر استعمال نہیں کرتی ہیں جاپانی خواتین اپنی جلد پر کسی بھی قسم کا ٹونر استعمال نہیں کرتی ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ٹونر جلد کے لیے قدرتی چکنائی بھی ختم کر دیتا ہے اس وجہ سے خوش جلد پر جوریاں جلدی پڑ جاتی ہیں اس وجہ سے جاپانی خواتین جلد پر کسی بھی قسم کا ٹونر استعمال نہیں کرتی ہیں جلد کا روزہ جاپانی خواتین کا یہ ماننا ہے کہ مستقل طور پر میک اپ پروڈکٹ کا استعمال جلد کے مسام بند کر دینے کا باعث بن سکتا ہے اس لئے ہفتے میں ایک دن وہ جلد کو ان تمام اشیاء سے دور رکھ کر قدرتی حالت میں چھوڑ دیتی ہیں اس سے ان کی جلد کو قدرتی طور پر طاقت ملتی ہے اور وہ صحت مند ہو جاتی ہیں